بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس ویلکم چو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فیسیکل ایڈوکیشن سالس آف سیکنڈر امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور ڈیلی کا جو لیکچر آپ کو دیا جا رہا ہے آپ سال سال اس کو یاد بھی کر رہی ہوں گی ہمارا آج ہاتھ ٹاپک ہے وہ ٹیبل ٹینس گیم کے اوپر ہے آج میں آپ کو ٹیبل ٹینس گیم پڑھانے جاری ہوں اس کی تمام لمبائیاں چڑائیاں اور اس میں جو بال یوز کی جاتی ہے اس کے بارے میں پھر اس کے بارے میں جو ریکٹ ہوتا ہے ٹیبل ٹینس کا اس کے بارے میں اور اس کے جو قوانین ہیں وہ میں آپ کو پڑھا ہوں گی انشاءاللہ تو آئیے ٹائم بیسٹ کے بغیر اپنے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ٹیبل ٹینس جو ہے وہ گرلز کی جو ہے وہ گیم ہے بوائس پسکو کھیلتے ہیں لیکن بک میں جو ہے گرلز کو اس کے بارے میں جو ہے وہ قویسٹنز آتے ہیں تو ٹائم ویسٹ کے بغیر اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہے میز ٹیبل ٹینس کا کھیل ایک میز پر کھیلا جاتا ہے جس کی سطح بلکل ہموار ہوگی میز کی شکل مستقیل شکل کی ہوگی میز کی جو لمبائی ہے ٹو پوائنٹ سیون فور میٹر یا نائن فٹ ہوتی ہے اور میز کی چھوڑائی جو ہے وہ 1.52 میٹر یا 5 فٹ ہوتی ہے زمین سے انچائی 76 سینٹی میٹر یا 2 فٹ ہوگی اور جو مٹائی ہے وہ ایک انچیاں 2.5 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اب میز کی جو چاروں طرف کنارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو سینٹی میٹر جو ہے وہ سفید پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے ڈبلز مقابلوں کے لیے تین سینٹی میٹر چھوڑی لائن لمبائی کے روخ میز کے بالکل درمیان میں لگائی جاتی ہے جس پر اگر ٹیبل ٹینس کا بال 30 سینٹی میٹر یا ایک فٹ کی بلندی سے گرائے جائے تو 28 سینٹی میٹر جو ہے وہ اوپر اٹھے اب میں آپ کو نیٹ کے بارے میں بتاؤں گی کہ نیٹ کیا ہے میز کی لمبائی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بلکل درمیان میں ایک نیٹ لگا دیا جاتا ہے نیٹ کا نچلا حصہ بلکل میز کے ساتھ ہوگا اور نیٹ کی بلندی 15.5 سینٹی میٹر ہوگی اور نیٹ کی جو لمبائی ہے 1.83 میٹر ہوگی میز کی چھڑائی کے روح دونوں سائٹس پر 15.5 سینٹی میٹر باہر پولز کے ساتھ باندھا جاتا ہے یعنی 15.5 سینٹی میٹر نیٹ باہر ہوتا ہے اب میں آپ کو ٹیبل ٹینس کا یہ کوٹ دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ گیم ایک میز پر ہی کھیل جاتی ہے اور اس کو میز پر ہی ڈراؤ گیا جاتا ہے تو میز کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ 9 فٹ ہوتی ہے اور میز کی جو چھڑائی ہوتی ہے 1.25 میٹر یا 5 فٹ ہوتی ہے اس کے بعد جتنی بھی آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں ان کی جو موٹائی ہے وہ 5 سینٹی میٹر تک ہوگی اور انچائی جو ہے وہ 76 سینٹی میٹر زمین سے یہ انچائی ہے ٹیبل کی اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو نیٹ نظر آ رہا ہے نیٹ جو ہے وہ ٹیبل کے یہ درمیان میں لگا جاتا ہے الگ سے بھی انہوں نے یہاں پر نیٹ جو ہے اس کو منشن کیا ہوا ہے نمبر 63 ہے اور اس پہ آپ نیٹ دیکھ سکتی ہیں نیٹ جو ہے انہوں نے سیپرٹ سے الگ سے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے اور اس کی جو ہے وہ نیٹ جو ہے 15.25 سینٹی میٹر جو ہے اس کی جو چھڑائی ہوتی ہے وہ ہوگی ٹھیک ہے سینٹی میٹر میں ہی آئے گی اور یہ 1.83 میٹر میں اس کی لمبائی ہوگی اب نیٹ کو جو ہے وہ کوٹ کے درمیان میں لگایا جاتا ہے اس کا جو ٹیبل ٹینس کا جو میز ہوتا ہے اس کو برابر جو ہے وہ 2 ہی پارٹس میں ڈیوائیٹ کر دی جاتا ہے اور پھر فرسٹ سیکن اور یہاں بھی فرسٹ سیکن مزید اس پارٹ کو 2 دو پارٹس میں ڈیوائیٹ کر دیا جاتا ہے یہاں سے سروس کروائی جاتی ہے اور سروس رائٹ سے رائٹ ہی ہوتی ہے اور لیفٹ سے لیفٹ ہوگی ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتاتی ہوں کہ ٹیبل ٹینس جو ہے یہ ایک ایسی گیم ہے جس میں لگاتار دو دفعہ سرویس کرا جاتے ہیں چاہے وہ سرویس ٹھیک ہو چاہاں غلط ہو لگاتار دو دفعہ سرویس کروائے جائے گی تو ٹیبل ٹینس بال کے بارے میں میں آپ کو پڑھانے جاری ہوں کہ ٹیبل ٹینس کا جو بال ہوتا ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی شکل گول ہوتی ہے یہ سروائیس یا پلاسکٹ میٹیریل کا جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے بال کا وزن 2.7 گرام ہوتا ہے بال کا جو قطر ہے وہ 40 میلی میٹر ہوتا ہے اور ٹیبل ٹینس میں جو ریکٹ یوز کیا جاتا ہے ٹیبل ٹینس کے کھیل میں استعمال ہونے والا ریکٹ جو ہے وہ بیزوی شکل کا ہوگا اس کو پکڑنے کے لیے گریفت ہوتی ہے جہاں سے ریکٹ کو پکڑا جاتا ہے کھیلنے والا حصہ پلائیوٹ کا بنا ہوتا ہے جس پر دونوں طرف ربٹ کی پتلی سی تیہ چڑی ہوتی ہے اور جو بال کو کھیلنے میں مدد دیتی ہے جب کوئی کھیلاری میچ کے طرح ریکٹ تبدیل کرتی ہے تو وہ امپائر کو آگاہ کرے گی یہاں جو ٹیبل ٹینس کے کھیل میں استعمال ہونے والا جو ریکٹ ہوتا ہے وہ بیزوی شکل کا ہوتا ہے یہ چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے یاد رکھنی ہے جو ٹیبل ٹینس میں ریکٹ یوز کیا جاتا ہے وہ کس شکل کا ہوتا ہے وہ بیزوی شکل کا ہوتا ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے ایک گریفت ہوتی ہے اور جہاں سے ریکٹ کو پکڑا جاتا ہے کھیلنے والا حصہ پلائیوٹ کا بنا ہوگا موسٹری وہ ریڈ پلائیوٹ جو ہاں پھر اورنج پلائیوٹ کا بنا ہوتا ہے موسٹری ویسے ریڈ ہی یوز کیا جاتا ہے اور سائٹس جو ہوتی ہیں ریکٹس کی اس پہ بلیک جو ہے وہ پٹی سی لگی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کا کھینڈل ہوتا ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیبل ٹینس ریکٹ میں استعمال ہوتی ہیں جب کوئی جب بار کو کھیلنے کے لیے مدد دیتی ہے جب کوئی کھلائی میس کی طرح میں ریکٹ تبدیل کرتے تو امپائر کو اگاہ کرے گی اب میں آپ کو اس کے قوانین پڑھانے جا رہی ہوں سوہ کوسٹن آپ کو اس طرح سے آئے گا ٹیبل ٹینس کھیل کے ذابطے ہو یا قوانین جو ہیں وہ تحریر کریں تو قوانین اور ذابطے یہ ہیں کہ ٹیبل ٹینس کا کھیل شروع ہونے سے پہلے ریفری دونوں ٹیموں کے درمیان ٹاس کرواتی ہے ٹاس جتنے والے ٹیم کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ دوسری سرویس لے یا سائٹ کا انتخاب کرے اگر سائٹ کا انتخاب کی جاتا ہے تو پھر دوسری ٹیم سرویس کرے گی لیکن اگر سرویس کا انتخاب کی جاتا ہے تو پھر دوسری ٹیم اپنی مجھے سے سائٹ لیتی ہے اگر میچ سنگل کا ہو رہا ہو تو ایک میچ پانچ یا سات کیمز پر مشتمل ہوگا اگر میچ ڈبلز کا ہو تو پانچ کیمز پر مشتمل ہوگا ڈبلز کے مقابلوں میں پہلے دو سنگلز ہوتے ہیں پھر ڈبل ہوتا ہے اگر فیصلہ یہاں نہ ہو تو دو مزید سنگل ہو سکتی ہیں جو کھلاڑی موبال کھیلتی ہے اس کو سرور اور دوسری جو ہوتی ہے اس کو ریسیور کہا جاتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیبل ٹینز کا کھیل شروع کرنے سے پہلے جو ہے ریفری ہمیشہ دونوں ٹیموں جس طرح کٹ کٹ کا میچ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی میچ کا آغاز ہوتا ہے ریفری کیا کرتا ہے دونوں ٹیموں کے کیپٹنز کو اپنے پاس بھلا لیتا ہے اپنے پاس بھلا لنے کے بعد پھر وہ ان کے دمائن ٹراؤس کرواتا ہے جو ٹراؤس جیتی ہے اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ سائیڈ لے لے یا پھر سروس کا انتخاب کر لے اگر وہ سائیڈ لیتی ہے سروس دوسری ٹیم کو دے دی جائے گی اور اگر سروس لیتی ہے تو پھر مخالف ٹیم کو جو ہے وہ سائیڈ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے ایک میچ جو ہے وہ پانچ یا سات گیمز پر مشتمل ہوتا ہے اگر میچ ڈبلز کا ہو تو پانچ گیمز پر مشتمل ہوگا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈبلز کے مقابلوں میں پہلے دو سنگلز ہوتے ہیں پھر ڈبلز فیصلہ ہوتا ہے اگر فیصلہ یہاں پر نہ ہو تو وہ مزید دو سنگلز ہو سکتی ہیں جو کھلاری بال کھیلتی ہے اس کو سرور اور جو دوسری ہوتی ہے اس کو رسیور کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز نوٹ رکھنی ہے بال کھیلنے والے ٹیم کو سرور اور دوسری ٹیم کو رسیور کہا جاتا ہے اس کے بعد پر آپ کو بتاؤ سرویس کرنا ٹیبل ٹینس میں جو کھلاری سرویس کا انتخاب کرتی ہے وہ سرویس کرنے کے لئے بال کو اوپر اس طرح سے اچھا لے گی کہ امپائر کو واضح طور پر بال ہاتھ کو چھوڑتی نظر آئے سرویس کرتے وقت بال کھلاری کے ہاتھ پر بلکل ساکن ہوگا سرویس کے وقت ریکٹ بال کو اس طریقے سے مارا جاتا ہے کہ بال پہلے اپنے حصے میں ٹپ کھائے اس کے بعد دوسری سائٹ پر ٹپا کھائے اور دوسری طرف کھڑی کھلاری اس وقت بال کو کھیلے گی جب بال اس سائٹ کے میس پر ٹپا کھا کر آئے گی سرویس کرتے وقت اگر سرویس والا بال نیٹ کون ٹچ ہو جاتا ہے تو سرویس صحیح نہیں ہوگی بلکہ لیٹ پکارا جائے گا اور دوبارہ سرویس جو ہے وہ کی جاتی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چیبل ٹینس میں ایک کھلاری لگاتار دو دفعہ سرویس کرتی ہے سنگل مقابلوں میں جو کھلاری سرویس دینا شروع کرتی ہے وہ لگاتار سرویس کرے گی خواہ وہ مشترکہ پوائنٹس ہوں یا ایک کھلاری دو لگاتار پوائنٹس حاصل کریں اس کے بعد سرویس دوسری کھلاری کو دے دی جائے گی اگر دونوں کھلاریوں کے پوائنٹس چینٹنس ہو جاتے ہیں تو پھر ہر پوائنٹس کے بعد سرویس تبدیل ہوتی رہے گی دو پوائنٹ کے فرق سے ایک کھلاری میچ دیتے گی جب تک دو پوائنٹس کی برتری نہیں ہو جاتی میچ شروع رہے گا اور پوائنٹ کے بعد سرویس تبدیل ہوتی رہے گی اب میں آپ کو جو ہے وہ ڈبلز کے بارے میں پڑھانے جاری ہوں میں آپ کو تھوڑا بتا دوں پھر ڈبلز کے مقابلوں میں ایک ٹیم کی کھلاری پہلی دو پوائنٹس سرویس کروائے گی یعنی لگاتار دو سرویس کروائے گی دوسری ٹیم ایک کھلاری لگاتار دو سرویس حاصل کرے گی پہلی دو سرویس یہاں وہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کھلاری جس نے پہلی دو سرویس حاصل کی تھی اب وہ سرویس کروائے گی اور جس نے پہلے دو سرویس کروائی تھی وہ حاصل کرے گی اس کے بعد تیسری دو سرویس پہلی سرویس کروانے والی کی ساتھی حاصل کرے گی اور پہلے دو سرویس اس کے دوسری ساتھی حاصل کرے گی اور سنا بیچ ہوگا ہر دو میچ کے خطام کرواتے لیے گی لیکن جب تک سکور ٹین ٹین برابر ہو جاتا ہے تو پھر سرویس کے بعد دیگر تبدیل ہوتی لے گی یعنی ہر سکور کے بعد سائٹ تبدیل کی جائے گی یہ تو تھا ہمارا آج کا ریکچ ہے جس میں نے آپ کو سنگلز اور ڈبلز کے تھوڑی سے رول سرگولیشنز کے بارے میں بتایا ہے انشاءاللہ کل جو ہے اس کو ڈیپلی میپ کے سکورنگ اس کے درست ہو آپ سے پھر اس کے بعد جب ٹینس کے کھیلز میں جب فاولز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی کہ کھراری کب پوائنٹس ہوتی ہے اور کب لیٹک پرار دیا جاتا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ